ایمازون یو ای میں برینڈ اپروول لینا اور ڈسٹریبوٹ رفائنڈ کرنا کوئی چیلنج سے کم نہیں ہے لیکن آج سے دو سال پہلے مجھے ایک ایسا ٹرک پتہ چلا ہے جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اور یہ ٹرک اس طرح سے ہے کہ یہ ٹرک بہت ہی زیادہ کام کرتا ہے لیکن اپنی ویڈیو آخر تک دیکھ نہیں ہے بکوز اس کے اندر میں بہت سارے آپ لوگ کو چیزیں بتانے والا ہوں ہماری کمیونٹی کے اندر ہم اپنے سٹوڈنٹس کو زیرہ ڈالر سے شروع کروا رہے ہیں ایمازون اس بھی ہے راپ شپنگ اور بہت سارے بیجس موڈل میں آٹ کرنے والا ہوں جسے ایئر بین بھی ہو گیا لیکن آپ لوگ اگر جوان کرنا چاہتے ہیں اس اوپرچنیٹی کو ویل کرنا چاہتے ہیں دسکرپشن میں لنک ہے آپ ڈیفرنٹلی جوان کر سکتے ہیں اور میں پرسنلی بہت سارے برینڈز کی مدد کر رہا ہوں ترکی سے چھائنا سے جپان سے لانچھ ہیر ان دبائی کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کو کوئی برینڈ اپروول کیوں دے گا کوئی برینڈ کوئی بڑے سے بڑا کسیماتک کا برینڈ یا کوئی بھی ہوم اپروول کا برینڈ آپ کو اپروول ہی کیوں دے گا آپ لوگوں نے اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے اور پھر آپ نے مارکٹ میں جانا ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ آپ لوگ جب مارکٹ کے اندر چلے جائیں گے تو ایسا بلکل نہیں ہے اگر آپ نے کسی بڑے برینڈ سے اپروول لینا ہے تو اس کے لیے یہ پانچے چیزیں آپ لوگوں نے جو اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا آپ لوگوں نے وہ اپنے دماغ میں رکھنی ہے جب when it comes to taking approval from a brand لیکن بہت سارے بگنر جو ہیں جن کو ای میل نے لکھنا آتا یہ سب سے بڑی پرابلم ہے آپ لوگوں کو میک شور کرنا ہے کہ آپ کی فارمل سکلز جو ہیں وہ آلریڈی پولیش ہوں ٹھیک ہے آپ کسی کو کال کر رہے ہیں آپ کسی کو ای میل کر رہے ہیں آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ ای میل ٹھیک طرح سے کرنا ہے اور کال ٹھیک طرح سے کرنی ہے بزنس آورز کے اندر کرنی ہے اور میں ابھی پانچ چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے strictly follow کرنی ہے اگر آپ کوئی بھی کٹیگری کے اندر brand approval لینا چاہتے ہیں یہ آپ follow کریں اور یہی tricks میں اپنے personal students کو اپنے course mentorship میں بھی بتا رہا ہوں جو میں یہاں پہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سب سے بڑی mistakes beginners کی ہوتی ہے کہ ان کے پاس سب سے پہلے website نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں website ہم کیوں بنائیں دیکھیں آپ جب بھی wholesale کرتے ہیں website is a very essential thing آپ کے پاس website ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس website نہیں ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ سے آپ کا brand پوچھ سکتے ہیں for example USA کے اندر تو website پوچھتے ہیں UA کے اندر بھی پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو دکھا سکتے ہیں کہ نہیں ہماری یہ website ہے we are credible we are already doing this this is type of businesses ٹھیک ہے تو آپ اپنی website کے اوپر کیا list کر سکتے ہیں آپ اپنی website کے اوپر different different product list کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا بھی approval ہے اس کا بھی approval ہے اور آپ نے as a company جانا ہے آپ نے as an individual نہیں جانا میں پھر آپ کو repeat کرتا ہوں آپ نے as an individual نہیں جانا اگر آپ as an individual جاتے ہیں کسی بھی brand کے پاس وہ آپ کو سب سے پہلے approval دے گا ہی نہیں ue کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ distributor کے پاس جاتے ہیں آپ سب سے پہلے بات یہ سوچیں کہ آپ کو distributor کیوں اپنا partner بنائے گا ٹھیک ہے why they want to collaborate with you کبھی آپ نے یہ سوچ ہے آپ سوچتے ہیں کہ نہیں آپ amazon کا account بنا لیں گے آپ کے پاس بالکل investment نہیں ہوگی brand will give you an approval and distributor will give you an approval no things do not work like that guys میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں amazon پہ approval لینا brand approval ue کے اندر it's the toughest thing لیکن یہ پانچ چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ پانچ چیزیں گن کے follow کر لیں you guys will have an approval that's my guarantee from my side imagine کریں کہ یہ پانچ چیزیں جو میں بتانے والا ہوں یہ آپ کے پاس already ہے آپ کے پاس budget بھی ہے آپ professional آدمی ہے آپ اس طرح نہیں ہے کہ آپ brand کو رات کے 10 بجے phone کریں گے اور ان کو بولیں گے کہ آپ میرا phone نہیں اٹھا رہے ٹھیک ہے that's a total total beginner thing you guys have to be professional when it comes to selling on amazon جو سب سے پہلی چیزیں آپ کے پاس budget زیادہ ہونا چاہیے 30,000 سے 50,000 کے درمیان ہونا چاہیے 10,000 سے 50,000 کے درمیان کر لیں from 10,000 درمز to 50,000 درمز یہ آپ کے پاس budget ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اتنا budget ہے آپ serious ہیں میں وہ guarantee دے سکتا ہوں کہ آپ کو brand approval ملے گا ٹھیک ہے کون سے category میں ملے گا یہ مجھے نہیں پتا یہ آپ کا کام ہے research کرنا دوسری چیز آپ کے پاس trade lessons ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور آپ نے اپنے آپ کو authority represent کرنا ہے authority سے کیا مطلب ہے آپ نے اپنے آپ کو ایک credible آدمی represent کرنا ہے دیکھیں کوئی بھی brand کے پاس جاتے ہیں آپ اس کو یہ نہیں بولتے کہ میرا نام یہ ہے میں وہ ہوں نہیں آپ اس کو بتاتے کہ میں یہ company سے آیا ہوں i'm from this company i'm from that company ہوں میں وہ ہوں آپ جب اس طرح بتائیں گے تو آپ کی لنس ریجسٹر ہوگی یہاں پہ یو ایک اندر تو آپ ایک طور پہ جائیں گے same in US market as well US market کے اندر بھی آپ لوگ کے پاس لنس ہو سارے documents سب سے پہلے documentation کپلیٹ رہے بجٹ ہوگیا documentation بہت ضروری ہو ٹھیک documentation کے اندر بہت ساری چیزیں آجاتی لنس آپ کے پاس ہوگی تو آپ کا انویس ریپریزنٹ کرنا پھر بتا رہا ہوں از انڈیویجیل نہیں کرنا انڈیویجیل کا مطلب ہوتا یعنی آپ نے یہ نہیں جا کہ میرا نام اب ایمازون پہ سیل کرتا میں یہ ہوں ایمازون کا نام لوگ ہیں وہ نہیں دیں گے ایمازون پہ ہیں جن سے آپ دور رہنا جو آرڑی ایمازون پہ ہیں اس کا مطلب ہے جو چوتھ چیز میں آپ ریسرچ کرنی ہے اگر آپ کی ریسرچ نہیں کیا اپنے ایمازون ڈوٹ ای کھول کے چیک نہیں کیا آپ پتا ہی بی ایمازون مانی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اس کے بعد آپ ملتے 50% 60% 30% جتنا بھی ہوتا ٹھیک ہے پہلے تو ریٹ کم سے کم کم س ریچ آوٹ کریں تو کس طرح سے آپ ریچ آوٹ دے گا جو پانچ چیز میں آپ بتانے جا رہا 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 سب کٹیگری اور کٹیگری آپ نے ٹھیک طرح سے سیلک کرنی سب کٹیگری اور کٹیگری کا مطلب ہے فور اگر بیوٹی کٹیگری میں جا رہے ہیں تو اس کے اندر میک اپ برش آتے ہیں تو میک شور کرنا ہے کبھی میک اپ کبھی سویمنگ پروڈٹ کبھی یہ نہیں یہ نہیں کرنا شیٹ بناو دیلی کے سو برینڈ کو ریچ اوٹ کرو ای میل کرو ان کو بولو کہ نئی یار میرے ویب سیٹ پر دیکھو یہ پروڈک ہم ریسیل کر رہے ہیں دبائی کے اندر اور یہ برینڈ ہم ہماری کمپنی کے ساتھ انٹرلکڈ ہیں ٹھیک اگر بتا سکتے کہ پانچ رن کرتے دیکھ دو ہول تین وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ریچ آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے جس طرح میں ابھی بتایا اور نیکس ویڈیو انشاءاللہ ہوگی وہ پروڈک ریسرچ کے اوپر ہوگی اور بہت سری ویڈیو سب بناتا جاؤ جاؤں گا لیکن اگر یہ ویڈیو سا آپ لوگوں نے کچھ سی خی تو میں آپ کو ریکمین کرتا ہوں کہ ہمارا کورس پروگرام جاؤن کریں یہ چیزیں یہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا ٹھیک ہے آپ کو اس کے لیے منٹور چاہیے اگر